بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آج آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ جو ریسنٹ ابھی جو اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں امریکہ میں اس پر بتاتا ہوں سب سے پہلے اسرائیل کی سیکیورٹی اس کی فضاء کو اس کی زمین کو اس کے لوگوں کو محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے ہم کسی طور پر حماس یا کسی اور جماعت یا ملک کو ان کی سیکیورٹی کے نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے یہ بات کمیلا ہیریس نے جو کہ انڈین والدہ اور جماکن والد کی پہلی ساؤت ایجن ایفریکن بیگراؤنڈ کی امریکن نائب صدر ہے بھی انہوں نے ابھی کی ہے اور اسیشی ویڈیو اور سیرا تلیتا بھی ص 沒有 گزی دیگر کیزی کرنی جسی بھی مشکل شگی نہیں 4 ڈیٹی کسی طور پ کھنی ہمی autres سب سے زیانت کے بعد خون من ملک کی زندگی تک زندگی اور ملک کی زیادر ہے کی بارے کے لئے ہمیں شگید کیا ہے جسی قرید اسی طرح بھی اگر داری بھی بھی کا بھٹی بھی اسے کا فوتا ہے جو بائیڈن کی حلف اٹھاتے ہی ان کے لیے جو امریکی فورن پولیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا ان میں سب سے بڑا چیلنج پہلے نمبر پر تو امریکی اور سعودی تعلقات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور جس کرونا کی سیچویشن میں پوری دنیا تباہ ہو رہی تھی ٹرمپ نے ان حالات میں بھی اپنا اصلہ جو تھا وہ سعودی حکمانوں کے آگے بیچ کر تقریباً دو سو پچاس ارب ڈالر کے دفاعی سعودے کر لیے تھے محمد بن سلمان جو کہ باقی سعودی شہزادوں کو رٹس کارٹن میں بند کر کے ان سے بہت سے پیسے نکلوا چکے ہیں اپنے من پسند پروجیکٹس میں ان کے پیسے لگوا چکے ہیں انہیں ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے فل آشربات تھا ترکی کے جو صحافی ہیں جمال خشوگی جن کو سعودی ایمبیسی میں ان کے ساتھ ایک صفاکانہ سلوک کیا گیا آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں جو بائیڈن کیا کہہ چکے ہیں جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سعودیہ کو کسی قسم کے ہتھیار آپ فروخت نہیں کریں گے اور خشوگی کے معاملے پر بھی انہیں جواب دی رہا ہوگا سعودیہ اب تک امریکہ سے ستر فیصد اتھیار دو ہزار چودہ سے اب تک خرید چکا ہے لیکن اب یہ نممکن لگتا ہے ٹرمپ کے ریسنٹ ریاز وزٹ میں آپ کو یاد ہوگا جس میں مصر بحرین اور عرب امارات بھی شامل تھے ان سب کے ساتھ اب مختلف صلوک ہوگا ماضی میں جب قطر کے ساتھ بائیکارٹ کیا گیا تھا تو اس وقت امریکہ کی فل سپورٹ جو تھی وہ سعودی کیم کو حاصل تھی کیونکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے یمن میں جو اب تک سعودیہ خوف و خطر کرتا رہا یمن کے سویلین لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں لیکن کسی مغربی دنیا کے ملک کی جورت نہیں تھی کہ اس پر وہ آواز اٹھا سکتے امریکہ کی کانگریس میں بھی یمن کی جنگ پر قرادات پاس ہوئی تھی لیکن اس پر بھی اب جو بائیڈن کا موقف بلکل صاف ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور سعودیہ سے اس کا تقاضی کیا جائے گا کہ آپ صحافی ہیں عوام کے جو حقوق ہیں جو آپ نہیں دے رہے ہیں اور جو قیر شہزادوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک جو ہے وہ انصاف کیا جائے ان کا مطالبہ لیو جان ہتھاوال جو جنرلسٹ ہیں انہیں بھی آزاد کیا جائے یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ ان تمام جرائم پر محمد بن سلمان کو جواب دینا ہوگا یہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دوہزار آٹھ میں آصف زرداری صاحب نے جو بائیڈن کو ملک کا سیول احزاز بھی دیا تھا وہ اپوزیشن جماعتوں کے بڑے نزدیک ہیں لیکن کیری لوگر بل کے اصل خالق وہ تھے آپ کو یاد ہوگا یہ میں نہیں بھولنا چاہیے جس میں ان کا آرمی کی سپورٹ جمہوریت کے لیے کام اور کوئلیشن فنڈ کی بحالی اور اس سارا جو انہوں نے اس دور میں کیا تھا عمران خان نے بھی دنیا کے مختلف سربراہانے مملکت کی طرح جو بائیڈن کو مبارک کا جو بیغام بیجا لیکن سب سے حیرتناک بات یہ ہو دی یہ تھی کہ جو بائیڈن سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ آپ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کر یہاں سے فرار ہوئے ہیں ان کی حوالگی میں ہماری مدد کریں اب جو ہی جو بائیڈن آفیس سنبھالیں گے تو بہت سی جو بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جن میں خاص طور پر ایران سے تعلقات اس میں انہوں نے کہا ہے کمیلہ حریس نے تو چین سے سرد جنگ اس میں کمی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس کے سب سے امپورٹن اس سے سب سے اہم بات جو بائیڈن کی تھی وہ اپنی تقریر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر اس بات کی طرف نے اشارہ کر دیا کہ ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ دنیا کے امن میں ایک اہم کردار ادا کیا جا سکے کہ آنے والے دن میں بہت سی پیشرافت ہوں گی جن سے چل آپ کو آگاہ رکھا گی حدیث from the prophet Mohammed instructs Whomever among you sees a wrong let him change it with his hand if he is not able then with his tongue if he is not able then with his heart so many of you are living this teaching in your own communities every day